السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ڈائری آج میں ایک طریقی ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں جس کو چوینڈا ریلوے سٹیشن کہتے ہیں اور اگر اصل آپ کو فیکس کی بات بتائیں تو جناب یہ 1965 میں جو پاکستان کے ساتھ بھارت کی جنگ ہوئی تھی اور دشتوں رات یہاں حملہ کرنے کا فل پلان بنایا ہوا تھا یہ وہی طریقی ریلوے سٹیشن ہے جس پر انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ ہم نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ٹکٹے یہاں سے چوری کر کے یا اس کا ریکارڈ چوری کر کے واپس بھیجیں گے ان کو بتائیں گے کہ جناب ہم نے قبضہ کر لیا ہے جبکہ ہمارے بہادر جوانوں نے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دیا تھا میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں بالکل بلٹ لگی ہوئی ہیں اور بمبارمنٹ کے نشان بھی ہیں اس وقت بھی موجود تھے وہ آج بھی موجود ہے چلتے ہیں آگے آپ کو وہ مناظر بھی بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے جناب یہ دوسری طرف پہلے دیکھنے تھے یہ میں آپ کو یہ بتانا تھوڑا سا میرے ذہن سے نکل گیا کہ یہ وہ آپ دیکھیں یہ وہ ریلوے کے پرانے ریلوے سٹیشن کی جو شمالی سائیڈ ہے یہ ریلوے کی یہاں کتنی دیر تھا کہ وہ جو ٹینکوں کے زوم میں آئے تھے نا کہ ہم نے اس ہریے کو جناب فتح کر لینا ہے یہ ٹینکوں کا قبرستان اگر چوینڈا بنا ہے تو یہاں ان کی لاشیں ٹینکوں کی پڑی رہی تھیں یہاں پہ جو ٹینک پاکستانے قبضے میں لیے تھے یہاں پہ کافی عرصہ پڑے رہے تھے ان کا جو نکارہ مٹیریل وغیرہ وہ سارے چھوڑ کے با آگے تھے نکارہ بھی اور صحیح بھی میں یہ اس کو سمجھ لیں کہ یہ وہ یہاں ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی رہی تھی جن کو آج میں بھی ہماری افواج نے اپنے قبضے میں لیا تھا یہ دوسری طرح یہاں پہ وہ ٹرین کا ڈبا ابھی تھوڑے دیر ہم لیٹ ہو گئے ہیں ابھی ابھی یہاں سے علامہ کبال ایکسپریس گزر کے گئی ہے ہمارے آنے سے پہلے ورنہ آپ کو وہ بھی دکھاتے ابھی تھوڑی دیر بعد شاید لسانی آئے گی لیکن اس کا ٹائم ہے ابھی دو تین بجے شام کو آئے گی آٹھ بجے یہ میں آپ کو آپ صاحب یہ دکھانے یہ شیلٹر کافی اچھا بنا ہوا ہے یہ تو چلے بعد میں بھی کچھ بنا ہے پہلے کی حالت اس کی کچھ اور تھی یہاں مسافروں کے بیٹھنے کے لیے جگہ کا انتظام کی آئے گا سب سے مزے کی بات یہ دیکھیں نا درختوں کے جنڈ یعنی شدید گرمی میں بھی آپ کو گرمی کا حساس نہیں ہوگا بات ہم کر رہے تھے تاریخی طور پہ دوسرے جو اس ٹریک پہ سٹیشن ہے نا چوینڈا ان کے نسبہ تھوڑا بارونک ہے ہاں ہم نے پہلے تسیر آباز سٹیشن جو تو مران ہو چکا ہے اس کے بعد دو سٹیشن اور آتے ہیں اللڈ اور گھنہ کلاں اس کے بعد چوینڈا آتا ہے لیکن یہ تھوڑا بارونک ہے بارونک کیوں کیونکہ یہاں پہ ٹرینیں جو ہے نا وہ گزرتی ہیں اور سٹاپ کرتی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے چلیں وہ چل کے دکھاتے ہیں کہ جہاں بلٹس لگی تھی جہاں جو ان کا ریکارڈ روم ہے جی دیا بھائی یہ ہے وہ ہاں جی یہ صاحب میں نے جو بات کیا سٹیشن ماسٹر سے یہ انفرمیشن ملیا کہ یہ اس وقت بھی ریکارڈ روم تھا یہ اب بھی علامت کا طور پر ریکارڈ روم رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اگر آپ یہ بلٹس لگی ہوئی ہیں یہ وہ جو بمبارمنٹ ہوتی ہیں اس کے نشان ہے گولے گولیاں لگنے کے یہ دیکھیں یہ بلٹ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ گولہ ادھر لگا ہے حال ہے کہ یہ اتنی موٹی چادر ہے کہ اس کو اس کو بھاڑنا آسان کام نہیں ہے لیکن بلٹس کے نشان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کے قبضہ کریں گے اور ریکارڈ سارا جو شو کریں گے کہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے جبکہ ہمارے جوانوں نے ان کے یہ سارے خواب چکنا چور کر دیئے تھے اس طرف اگر آپ دیکھیں گے تو بلٹس کی نشان آپ کو چاروں طرف سے اس کے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹینک اس طرف بھی ٹینک تو جو چھوڑ کے بھاگے تھے یہاں پہ بھی کیونکہ اس وقت ابادی نہیں تھی اس کے اردگرد تو اپنے ٹینک چھوڑ کے جانے بچا کر بھاگنے کے انہوں نے کوشش کی جن کا خواب تھا کہ ہم نے چائے جا کے پینی ہے لہور اور چوینڈا کو پہلے مقام کو ہم نے قبضے میں کرنا ہے تو ان کا یہ سارے خواب جو ہیں وہ خواب ہی رہ گئی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں یہ ہمارے فوجیوں نے اللہ کی مدد سے ان کا جو منصوب ہے چھے سو ٹینک کی جنگ جنگ عظیم دوم کے بعد چھے سو ٹینک سر کہنا موس کی بات ہے کہ چھے سو ٹینک کا مطلب کیا ہے جنگ عظیم دوم کے بعد سب سے بڑی جنگ لڑی گئی تھی زمینی طور پر چھے سو ٹینک کہنے کی بات ہو جائیں وہ ایک شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو جائیں تو یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ سر کہتے ہیں اس کو کہ اس سے بڑی طریق میں آج تک ہوئی نہیں ٹینکوں کی اتنی بڑی جنگ اور پھر دوسری طرح ہمارے پاس کیا تھا صرف جذبہ مانی سننے میں آیا کہ بندہ تھا اس نے نوجوانوں کو قائل کیا تھا کہ کون کون جنگ لڑے گا تو لوگوں نے ہاتھ بلاند کر کے کہے کہ ہمارا ہون آذر ہے ہمارے ملک اور وطن کے لیے تو وہی وجہ ہے کہ اس جذبے نے جو ہم نے دوسری ویڈیو میں دکھائے ہیں گاؤں جو ہے پلورا گڑگور وغیرہ ان گاؤں کے جو لوگ تھے انہوں نے جنگ میں والانٹیرلی حصہ لیا تھا صرف جذبہ مانی سے تو آج بھی ہمیں اسی جذبے کے ضرورت ہے کیونکہ آج بھی ہم اندرونی اور بیرونی کئی محاذ پر ہیں ہمارا مقصد یہی تھا کہ شہدہ سبتمبر کو جنگ سبتمبر کو انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے شہدہ ہے ان کو حراج تحسین پیش کیا جائے تو یہ دوسرا مقام جو ہم نے ریلوے سٹیشن کا آپ دکھائیں ذرا یہ پرانا درخت بھی اس کی یادگار ملوم ہوتا ہے پینسٹھ کی جنگ کا اینی شاہد ہے یہ بھی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے بتا رہا ہے کہ میں بھی اس وقت موجود تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے سارا حوال دیکھا ہے غازی آئے ظاہرہ پھر کوئی غازی بچے گا تو کہانی سنائے گا ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ اگلے کسی اور ویڈیو میں ہم لائیں گے کسی ایسے ہی طریقہ مقام کی خوبصورت سی ڈاکومنٹری اور آپ سے کریں گے دل کی باتیں کھلڈل کے دیکھتے رہی ہے سوشل ڈائیو